کتاب کو اس انداز میں لوگوں تک پہنچایا حقیقت سے آگاہ کیا اور یقیناً علمیہ ہمارا پاکستانی عوام کا یہی ہے کہ سنی سنائی بات پر ہی اپنا تفسرہ کرتے ہیں اور رائے کائیں کر لیتے ہیں نہ اس کی دین اجازت دیتا ہے نہ اخلاق اجازت دیتا ہے ارے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا سنو تا صحیح پوچھو تا صحیح سننے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا بہرحال میں میری مراب ہے بی ایس تیزائی صاحب کو سید خاندان سے ہیں تعلق رکھتے ہیں انہیں دلگی کے اہرائیوں سے تو شامدید کہتا ہوں تشریف لائے ان کے ہمراہ پاکستان کے معروف اینکر نوجوان ملنسار شخصیت جناب عویس ربانی صاحب تشریف لائے انہیں میں مقاطب کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیارات کا اظہار فرمائے نار تکبیر اللہ حو نارا رسالات بات نارا تکب نبوت زندوار زندوار نارا تکب نبوت زندوار زندوار سلامتی بناتوں پر جو ہدایت کے نظری جمائے گئی ہیں تمام آشکان رسول اور عشق رسول میں سرشار محبی مسلمان کو میرے طرف سے اسلام علیکم میں اس سے قبل ایک عجب عجب حالت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں اور ابھی بطور صحافی میرے احساس کا زاویہ سی سی ٹی وی کیمرو کی طرح چاروں طرف اپنی آنکھوں کو دوڑا رہا ہے اور سمجھنا چاہ رہا ہے کہ جس حوالے سے میں نے اب تک کتنا پروپاگینڈا سنا ہے اس کو قریب سے میں محسوس کروں سمجھوں اور جو کچھ میرے کانوں نے سنا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے کمپیر کروں اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کروں اور ببان کے دول کروں کسی بھی خوف خطرے نرازگی سے ہٹ کے کروں تو میں نے دل میں تمہید یہ بات دی کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ یا تو اللہ کی بات کی جائے یا دل کی بات کی جائے یا اللہ کی بات کی جائے یا دل کی بات کی جائے اور کتنے ہی اچھے لوگ ہیں جن سے اللہ اور دل دونوں جڑا ہوا ہے کہ جن سے دل کی بات کریں تو اللہ کی بات نکلتی ہے اللہ کی بات کریں تو دل سے نکلتی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو مقصد ہی حاصل ہو گیا پھر مجھے اب یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگ رہی کہ جہاں سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہو جہاں سب سے زیادہ تیر پھیکے گئے ہو جہاں سب سے زیادہ پتھر مارے گئے ہو معلوم ہوتا ہے اس درخ پہ پھل زیادہ لگے ہوئے اور چونکہ میں نسبتن حسینی ہو سمان اللہ سارے زمانے سے الگ تھا قرینہ ان کا اپنے ہی خون میں دوبا تھا سفینہ ان کا اور بھلا زمانے میں بچا ہی کیا ہے نجف ان کا کربلا ان کا مدینہ ان کا حسینیت 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 چونکہ میں حسینی نسبت سے سرشار ہوں اور اس میں مست ہوں اور بے پرواہ ہوں لہٰذا پروپیگنڈا کے تیر جہاں زیادہ ہوتے ہیں میں ان تیروں میں حسین کو تلاش کرتا مجھے سب سے اچھی بات یہاں داخل ہوگے ان کی محبت پر حماد بھائی کی زائد بھائی کی اعتشام صاحب کی حسینیت صاحب کی اور دیگر سب کی محبتوں کے بعد جو چیز مجھے کھینچ کے لائے گئے سوچ رہا تھا میں کراچی سے صبح ہوت کے ادرباد جام شورو کیوں آئے اور اس کے بعد میں اس کیوں کا جواب اپنے دوستوں کو زندگی پر دیتا رہوں گا کہ کیوں آئے یہ تاں نہیں ہے تنکی مگر وہ کیوں کا جواب کہتے ہیں میں لے کے تو جاؤں تو وہ جو دروازے سے میں داخل ہوا اور دربار کے پاس آیا اور دربار کے در پہ میں نے چند نام لکھے ہوئے دیکھے سبحان میری روح نے کہا یہاں آنے کا یہی مقصد ہے جو خدا کے ذکر میں خود کو نبی کے ذکر میں خود کو آلِ نبی کے ذکر میں خود کو غرق کر لیتا ہے خدا اس کو طلوع کر دیتا خدا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے ذکر کا ذمہ خدا کی قرآن کی آیتیں لیتے ہیں تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بندہ جو کرے گا وہ ہمیشہ ناکس ہے مخلوق جو کر لے ہمیشہ کم ہوگا خالق جو کرے گا وہ ہمیشہ زیادہ وہ عالی ہے وہ افضل ہے وہ کمال میں ابھی حالیہ اس سفر سے گزر کیا ہے اس حافی علیہ اعظم نے اتحاد پر مسلمین کا جو بیڑا ہوتھایا ہے اس میں دیگر علماء کرام کو دیگر مقاطب فکر کو ساتھ پٹھانا ساتھ مختب کروانا ساتھ میں ان کو وہ سب کچھ ان کے ساتھ پوچھنا جو اس امت کا حق ہے کہ سوال پوچھیں جانے کتابیں کھنگال ہیں علماء سے سوال کریں کہ ہمارا دین کیا ہے ہمیں بتایا جائے اگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر پورا نہ لگے اور ریکارڈ میں جا رہا ہے بڑے مصور سے کہہ رہا ہوں میری زندگیاں قربان میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے شبوں روز گلشتہ ساتھ سالوں سے آٹھ سالوں سے علماء کی صحبت نصیب ہو رہی ہے میں باغ علماء میں بیٹھتا ہوں پاکستان کے ہر معروف یا بزرک عالم دین کے ساتھ ملاقاتیں ہیں پروگرامز کی ہیں نششتے رہی ہیں اور اسی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب کی عزت کرتے ہوئے عالم دین کی عزت کرتے ہوئے مگر مولوی کی صحبت اور ہے صوفی کی صحبت اور ہے ممبر نشین کی صحبت اور ہے خاک نشین کی صحبت اور ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ بہت سارے فرق ہیں بہت سارے فرق ہیں مگر چونکہ میں خاک شفا سے نسبت رکھتا ہوں مجھے خاک نشین لوگ اچھے لگتے ہیں سبحان اللہ میں ابھی حالیہ دورہ دیگر مقاتب فکر کے ساتھ کربلاہ کا کر کے آیا نجف عشرف کا کر کے آیا اور وہاں جا کر میرے ایک ساتھی ہے میں کسی بھی چونکہ میں نے تو اللہ والوں سے درس یہ سیکھا ہے پچھلے سال اگلے ہی مہینے نومبر کے موقع پر پچھلے سال میں ایک بہت اچھے دوست سے نراز ہوا اور دوسرے دوست کو لے کے اس کے پاس جینم پہنچا میرا شکوہ صرف یہ تھا کہ جن اولیہ کے حوالے سے تم بول رہے ہو بات کر رہے ہو انہی نے تو ہمارے اباؤ اجداد کو کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے کہ خدا کیا ہے تم میرے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ علمی کتابی بنو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ مصطفائی مولائی اولیائی بنو حضرین حضرین حسینیہ 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 کیونکہ میں نے شاہ صاحب کو سنایا اکھر پڑ الف جوور کسب و ساتھ اندر تم ہو جار پناہ پڑھنے کے پر میں نے ایسا ابھی سلطان العرفین کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ساتھ صاحب کیا فرما رہے تھے یہی جملہ یہی حر کتابوں میں نہیں ملتا اور کتابوں میں ہے کیا عجیب بات کہتی میں نے کتابوں میں ملتا نہیں ہے مگر کتابوں میں ہے اس لیے کہ صاحب کتاب ہونا چاہیے امم کتاب ہونا چاہیے اگر قرآن ابھی ہمارے ایک دوستیں میں چاہتا ہوں کہ پر رتگار رحم شکت و ہدایت کے دروازہ کھلا رکھے سب کے لئے کسی نے کیا سمجھا یہ اس کے استاد کے اوپر شکوا ہے مگر میں نے یہ سمجھا کہ حضور کو امی اس لیے کہا گیا کہ جس جگہ سے آپ ہیں وہ ام القرآن ہے وہ شہروں کی ماں ہے اس سے شہر آباد ہوئے ہیں جس کتاب کو آپ نے توفتاً امت کو دیا وہ ام القتاب ہے اس لیے میرا نبی امی ہے کائنات کا اگر کوئی مزدر ہے تو آقا ہے کائنات کا اگر کوئی محور ہے تو آقا ہے اور اسی لیے اسی لیے کہ تاریخ کو کئی خدشہ نہ ہو شائبہ نہ ہو رسول نے جسے اپنی کھٹی دی ہے وہ تمام علماء کا استاد ہے باب مدینہ العلم ہے نارے ہندری ہندری ہسنین آلمین کی رحمت جو ہے نبی میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بتا ہے کہ وہ شاہ کے مصطفیٰ بیٹھے رہے ذرا سی ہنچل بھی ہو تو آپ نارے اور سلوات کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائے گا آخری آخری جملے ہیں میرے آخری آخری جملے ہیں حسین آلمین کی رحمت جو ہے نبی میری بات سنیں گا تمام ساتھی تشریف رکھیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیتری تمام ساتھی سے بزارشیں کہ وہ اپنی پیل دشیستوں پر تشریف رہا ہوں یہی جانبی محشت میں اپنے اپنی بطور پر اعتدام کنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر تصور میں چہرہ دو عالم ہو تو اس نے پہر رہنا چاہیے خالقی کائنات کی بہترین مخلوق کے تصور میں زندگی ہے شاہر نے کہا تھا کہ چہرہ ہے دو عالم کا سلیفہ ہے آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے آرز ہے کہ بل فجر کی آیت یہ امی ہیں گیسو ہے میرے خیال اردو مشکل ہو رہی ماں سنیمہ گالایاں چاہتا اردو میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے بس سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ میں بھی تالبیل میں بھی مسافر اور جو کچھ بطور شعافی دیکھ رہا ہوں کل کو نکل کر سکنگا کیونکہ مجھے ایک بزرگ نے کہا آپ صحافی نہیں آگشی دور کے رابی ہیں تو روایت مجھے نکل کرنے کے لیے آپ نے قلم دیا کتاب دی مناظر دی واقعات دی اب میں اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکوں گا کہ وہ دور اور تھا کہ جب کیمرہ بھی کسی کے حکم پہ چلتا تھا لوگوں کو بڑے بڑے بزرگوں کا تاروخ خلط مند کر کے پیش کیا جاتا تھا یا وہ دور اور تھا کہ جب کوئی کسی کی گدی پہ قبضہ کر کے دنیا میں دوسرا چہرہ پیش کرتا تھا اب اصل چہرہ موجود ہے تو اسے پیش ریا جائے حق کی شان یہ ہے کہ راق سیاہ ہو اندھیری ہو مگر چاند کا کام ہے چمکنا وہ نہیں کہتا کہ میں اندھیرے میں نہیں نکلوں گا وہ نکلے گا تو روشنی ہوگی لہذا آپ کو نکلنا پڑے گا اس موقف کو لے کے کہ ہم اللہ والے ہیں ہم نبی والے ہیں ہم ختم نبوت والے ہیں ہم اہلِ بیت والے ہیں ہم صاحبہ کے قاضیم والے ہیں ہم امت اتحاد والی ہیں بس یہ میرا مقدمہ ہے یہی میری عرضو ہے اور یہی میری درخواست میں اس سال آ گیا کسی نے مجھے حکم دیا کسی نے مجھ سے درخواست کی مگر اگلے سال اپنی محبت توجہ اور کشش کی وجہ سے خود آنگا یہ میرا بات آئے جارِ تقبیر جارِ رسالہ جارِ سیدی جارِ درخواست جارِ واسیاء جارِ دارِ خطبِ نبوت جارِ دارِ خطبِ نبوت جارِ دارِ خطبِ نبوت جارِ دارِ خطبِ نبوت بہت جیئیں سلامت رہے ہیں مجھے اجازت دیں گے مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے میں پھر یہ کوشش کروں گا کہ جتنے بھی احباب ہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے فردن فردن اشتمان پیر صاحب سے سادر صاحب سے درخواست کرنے پردگار رحمت اللہ سایہ ان کے پر قرار رکھے انتظامات اور اچھے امدہ ہوتے جائیں کسی کو تکلیف نہ ہو پنجاب سے میرے بہت پہرے دوست آئے میں شہروں سے آئے میں بہت خصورت گلدستہ مجھے لگ رہا ہے میں ان سے یہ حریر در لطفن کہنا چاہتا ہوں آپ جب آپ سے جائیں دنیا کے ساتھ جو سلسلہ جوڑے وہ محبت کی بنا پہ ہو اتحاد اور اتفاق کی بنا پہ ہو اور ایک چیز میرا شکوہ نہیں ہے میری شکایت نہیں میری درخواست ہے آج کے دور میں بھی میرا آقا آپ کا مولا حسین مہت مظلوم ہے آج کے دور پر خولہ کی قسم جس بزرگ کا یہ نام لے رہے اور جس کے دربار پر بیٹھے ان کا کوئی قصور نہیں سوائے حسین کی محبت کے اور جو ان سے محبت کرے اس کے سامنے لشکر بٹھائے جاتے ہیں تیر چلائے جاتے ہیں تلواریں نیام سے نکالی جاتی ہیں مگر یہ ذرف حسین اور حسین والوں کا ہے کہ اے امت والوں اگر میرے خون سے نانا کا دین بچ سکتا ہے تو اے تلواروں آؤ پوٹ پڑو آؤ میرا سینہ حاضر ہے لہٰذا آپ کو سینے سے لگانا پڑے گا دشمنوں کو دوستوں کو ناکدین کو موترزین کو یہی بزرگ کا طریقہ ہے یہی شاہ صاحب کا انداز ہے یہی سیرت مصطفیٰ ہے یہی حسین تربیت ہے خدا کیا سم آپ کے لئے دعا کو ہوں مجھے خوشی ورد بنار ہوئی میرے جملے علیتیسی کی سما خراش کی کا سبب بنے ہوں تو میں اس کے لئے معذر تھا ہوں لیکن میرے صدر آواز میں آواز بلائیں گے تاکہ چار تک پیغام نہیں پہنچا وہاں تک پہنچ جائے کہ ہم کون لوگ ہیں ناراج تکپیر ناراج ناراج رسالہ ناراج ناراج حاضری ناراج 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 موسیقی